موسیقی 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 کبھی تم سے نہیں ملے گی اب سنہو کہتا ہے کہ ہاں ہاں میں جانتا تھا کہ تمہارے علاوہ ایسا کام کوئی اور کر ہی نہیں سکتا اب وہ کہتی ہے کہ میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے بات کرو مجھ سے ناراض ہو جاؤ مجھ سے ہی لڑو لیکن تم مجھے اس طرح ایوائیڈ مت کرو اب اس پر سنہو مسکرا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب زینگزی کالیج کے سارے اسٹوڈنٹس کو میسیج آتا ہے کہ جو لوگ فائنلز کے لئے کوالیفائی ہوئے ہیں انہیں خوب ٹریننگ لینی ہوگی اب سب فائنلز کے لئے اپنی ٹریننگ اور پیکٹس شروع کر دیتے ہیں پھر اکڑو سنہو سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ گروہ آپ کو مجھ کو باکسنگ سکھانی ہوگی میں پروپر باکسنگ سکھنا چاہتا ہوں اب سنہو ہسکر کہتا ہے کہ کم سے کم اب تو تم کو پتا چلا کہ تم اب تک باکسنگ نہیں کچھ اور ہی کر رہے تھے چلو ہمیں سکھاتا ہوں اور یہ کہہ کرو اکڑو کو باکسنگ کے بیسیس سکھاتا ہے گروہ بیسیس تمہیں بہت ہی اچھی طریقے سے کر لیتا ہوں تب سنہو کہتا ہے کہ تم بیسیس میں بہت ہی بک ہو بیسیس کا مطلب صرف پنچنگ ٹیکنیکس نہیں بیسیس کا اصلی مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے مائنڈ اور ایٹیٹیوڈ کو بہت ہی اچھا بنانا ہوگا ایک بات یاد رکھ لو کہ اگر تمہاری سوچ غلط ہوئی تو تم کبھی پروپر باکسنگ نہیں کر پاؤگے اسی لئے میں تم کو بہت ہی سٹک ٹریننگ دے رہا چاہتا ہوں اور تم پرامیس کرو کہ تم کوئی بہانہ نہیں بناوگے اوکے گروہ لیکن کیا آپ یہ نہیں پوچھوگی کہ میں آپ سے ٹریننگ کیوں لے رہا ہوں اس پر سنہو کہتا ہے کہ میں بھی نہیں پوچھوں گا پر مجھے پتا ہے کہ ایک دن تم خود مجھ کو بتا دوگے اب اس طرح سنہو اکڑو کی ٹریننگ شروع کرتا ہے اکڑو اس کی باتیں دھیان سے سنتا ہے اور سارے سٹیپس ٹھیک سے فالو کرتا ہے پر وہ من میں کل رات کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کل رات تو مینگ ٹین کے گھر گیا تھا اور اس نے مینگ ٹین کو چیلنج کیا تھا مینگ ٹین جان گیا تھا کہ اکڑو ڈڑ رہا ہے اور اس نے کہا تھا کہ اگر تم فائٹ کرنے آئے ہو تو پلیز یہاں سے چلے جاؤ میں فائٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں لیکن اکڑو نے زد کی تھی کہ تم میرے ساتھ لڑو میں تم سے نہیں ڈرتا مینگ ٹین نے اسے بتایا کہ پچھلے کچھ سالوں میں میں کبھی خوش نہیں رہا اپنے بھائی بین کے خاطر میں کئی مشکلوں کا سامنا کر رہا ہوں اس لئے میں بہت ہی تھک جاتا ہوں سب کو اپنے فیوچر کی چندہ ہوتی ہے لیکن مجھے ہر روز کل کی چندہ ہوتی ہے مجھے ڈر رہتا ہے کہ کل میری لائف میں کیا ہوگا کیا میں کالج کنٹینیو کر پاؤں گا کیا کل میری نوکری رہے گی کہیں میرے بھائی بین کو کس تو نہیں ہو جائے گا اس طرح ہر روز مجھے ان باتوں کی فکر ہوتی ہے میری تم سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میری ان پرولمز کے بیچ میں مجھے تنگ کرنا بند کر دو مجھے فائٹ کرنا بلکل بھی پسند نہیں تھا لیکن تم نے مجھ کو اتنا پریشاند کیا تھا کہ تم سے خود کو اور اپنے پریوار کو بچانے کے لئے مجھ کو فائٹ سکھنی پڑی یہ سب سن کر بھی اکڑو کا دل نہیں بدلا تھا اور اس نے مینگ ٹائن کو پھر نیچہ دکھانے کی کوشش کی تھی اس پر مینگ ٹائن نے کہا تھا کہ تمہاری لائف میں کوئی پرولم نہیں ہے اس لئے تمہیں دوسروں کی پرولم سمجھ میں نہیں آتی لیکن میری سیچویشن کیسی ہے جانتے ہو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کل میں اور میرے بھائی بین پیٹ بھر پائیں گے یا نہیں کل کا کھانا ہمارے لئے ملے گا یا نہیں اور کل کے کھانے کے لئے مجھے آج میند کرنی پڑتی ہے یہ ہے میری لائف اگر تم جیسے لائف مجھ کو مل جاتی نا تو میں اپنے لے اور دوسروں کے لئے ضرور کچھ کرتا کسی کو کبھی پریشان نہیں کرتا اور اس پر اکڑو نے کہا تھا کہ تمہیں جیتا ہے ہی میرا لکشہ ہے ٹھیک ہے اگر میری وجہ سے تمہاری لائف کا کوئی لکشہ بنتا ہے تو مجھ کو بہت ہی خوش ہوگی تمہیں اپنا لکشہ پانے کے لئے all the best اب یہ سنکر اکڑو کا دل ذرا پگل چکا ہے اس لئے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب مینگ ٹین سے نفرت نہیں کرے گا اب میں صرف ایک اچھا باکسر بننا چاہتا ہوں یہ سوچ کر وہ جی جان سے ٹریننگ لیتا ہے اب رات کو فینگ زویو اور دادا جی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں دادا جی بہت ہی غصتے میں پوچھتے ہیں کہ فینگ یو اب تک کیوں نہیں آئی کیا وہ اتنی دیر مینگ ٹین کے ساتھ گھوم رہی ہے دادا جی آپ میری بات دھیان سے سنیے فینگ یو مینگ ٹین کے بارے میں بہت ہی سیریس ہے وہ باکسنگ سے جتنا پیار کرتی ہے اتنا ہی پیار وہ مینگ ٹین سے بھی کرتی ہے اس سے اپنی لائف اپنی مرضی سے جینے دیجئے تب دادا جی اچانک ورن کی طرح کہتے ہیں کہ بیٹا گیم تو اب شروع ہوگا اب ایک ایک کر کے مینگ ٹین کی ساری اصلیت سامنے آ جائے گی تب فینگ یو خود ہی سمجھ جائے گی اب پتہ نہیں دادا جی انڈرگاؤنڈ میں کیا کیا پلان کر رہے ہیں اب اگلے دن مینگ ٹین روز کی طرح کام کرنے کے لئے آئیس کریم شاپ پر جاتا ہے تب شاپ کو کھالی کر کے تالہ لگا رہے ہوتے ہیں اور وہاں کے سٹاپ بتاتی ہے کہ اونر یہ شاپ کھالی کر رہے ہیں مجھے اب دوسری نوکری ڈھونڈی پڑے گی تم بھی کہیں اور نوکری ڈھونڈ لو مینگ ٹین مائیس ہو جاتا ہے اب اس نوکری کی بینا وہ اپنا گھر کیسے چلائے گا پھر وہ کار واش ورکشاپ میں جاتا ہے اس کا اونر کہتا ہے کہ کسی نے ہمارے ورکشاپ پر کمپلینٹ کر دیا ہے کہ ہم بہت ہی پرانے ایک کیوپنٹس یوز کرتے ہیں ان سے کار ڈیمیج ہو سکتی ہے لیکن آج تک تو کسی نے ایسی کمپلینٹ کی نہیں تھی اب نئے کیوپنٹس کی بینا مجھے ورکشاپ چلانے کی پنویشن نہیں ہے اور میرے پاس اس وقت اتنے پیسے بھی نہیں ہے اس لئے مجھ کو یہ ورکشاپ بند کرنی پڑ رہی ہے ایک کام کرو تم بھی کچھ دنوں کی چھٹی لے لو اور میں تم کو بعد میں کال کروں گا اور یہ کہہ کر وہ ورکشاپ بند کر کے چلا جاتا ہے اب یہاں مینگ ٹین کے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کرے کیا رات کو گھر پر ہوتا ہے تو ہاؤس انہر آتی ہے وہ کہتی ہے کہ کل تم یہ گھر کھالی کر دو اس گھر کو میں بیچ رہی ہوں دو دن میں اس کا نیا انہر آ جائے گا اس لئے تم کل ہی اپنا سمان لے کر یہاں سے بھگ جاؤ ویسے تمہارے پاس اتنا سارا سمان تو ہے نہیں ایک کام کرو تم کل صبح یہاں سے نکل جاؤ اب مینگ ٹین ونٹری کرتا ہے کہ مجھے تھوڑا ٹائم تو دیجئے اس طرح اچانک میں اپنے بھائی بہن کو لے کر کہاں جاؤں گا اچھا ایک تو تم نے کبھی بھی رین ٹائم پر نہیں دیا اور اوپر سے ٹائم مانگتے ہو تمہارے پاس صرف کل صبح تک کا ٹائم ہے یہ کہہ کر اونٹ چلے جاتی ہے اب بیچارہ مینگ ٹین بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے اگلے دن زیو فینگ پیکٹیس کر رہی ہوتی ہے سنہا اس کو روک کر کہتا ہے کہ اس طرح بینا سوئے دن رات پیکٹیس کرتی رہوگی تو بیمار پڑ جاؤ گی اچانک تم کا میری فکر ہونے لگی فائنیلس پاس آ رہے ہیں اور مجھے اس کے لئے پیکٹیس کرنا ہے تم صرف اپنا کام کرو مجھے تمہاری ایڈوائیس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح وہ سنہاو اور زامیو کو بہت برا بھلا کہتی ہے مجھے فینگ کو ہرانا ہے اور تب تک میں چینس نہیں سوں گی یہ سن کر سنہاو کہتا ہے کہ اگر تم میں ایسی آگ لگی ہے تو میں خود تم کو ٹرین کروں گا اور اس پر زیو فینگ شاک ہو جاتی اور پوچھتی ہے کہ تمہیں کبھی کسی بات پر غصہ کیوں نہیں آتا سنہاو کہتا ہے کہ اگر کبھی میں اور زام ایک دوسرے کے بھی ہو گئے تب بھی میں تمہاری مدد کروں گا کیا تم مجھے اپنی فرینڈ مانتے ہو تم صرف میری فرینڈ نہیں تم میری پارٹنر ہو اور میں ہمیشہ تم کو سپورٹ کروں گا اب زیو فینگ کو اپنی غلطی کے احساس ہوتا ہے اور وہ سوری کہتی ہے پھر دونے ایک بار پھر خوشی سے پیکٹس کرنے لگتے ہیں اب یہاں فینگ یو اور فینگ زو یو اپنی کمپنی میں ہوتے ہیں اور چلتے چلتے فینگ زو یو غلطی سے ایک اسطاف سے ٹکرا جاتا ہے اور اس کی فائل نیچے گر جاتی ہے فینگ زو یو فینگ یو سے کہتا ہے کہ تم آگے جاؤ میں اس کی مدد کر کے آتا ہوں اب یہ کہہ کر وہ فائل کی پیپر سٹھاتا ہے اس میں ایک ڈاکومنٹ کو دیکھ کر وہ بلکل ہی چونگ جاتا ہے وہ ایک گھر کی ڈاکومنٹ ہوتے ہیں اور وہ بھی اس گھر کے جہاں مینگ ٹین رہتا ہے اب فینگ زو یو سمجھ جاتا ہے کہ اس کے دادا جی نے کس تو گڑ بڑ کی ہے اور وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اب مینگ ٹین کہاں ہوگا اب دوسری اور مینگ ٹین چھوٹو اور چھوٹی اپنی چیزیں پیک کر کے بائیونوں کے گھر پر ہوتے ہیں بائیونوں کی ماں ان کو بڑے پیار سے گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم چنتاں مت کرو یہاں تم جب تک چاہو تب تک رہ سکتے ہو سب کچھ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا لیکن کہیں تم نے کسی بڑے آدمی سے دشمنی تو نہیں لے لی مجھے تو لگتا ہے کہ کسی بڑے آدمی نہیں ایک ہی دن میں تمہاری نوکری اور گھر دونوں کو کھالی کروا دیا ہے تب اسے فینگ زوی کا کال آتا ہے اور وہ ترند اس سے ملنے جاتا ہے فینگ زوی مینگ ٹین کے پرانے گھر کے باہر ویٹ کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے دادا جی نے تمہاری نوکریوں سب کچھ چھین لی ہے اور شاپ کو بند کروا دیا ہے اوپر سے تمہیں بے گھر کرنے کے لیے انہوں نے ایک دن میں یہ گھر بھی خرید لیا ہے اور مینگ ٹین کہتا ہے کہ مجھے بھی ایسی لگ رہا ہے فینگ زوی پوچھتا ہے کہ کیا تم نے فینگ یو کو اس سب کچھ بتایا نہیں میں فینگ یو کو اس سب نہیں بتانا چاہتا ابھی ابھی تو وہ دادا جی سے بات کرنے لگی ہے اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے ان دونوں کی لیشنشپ خراب ہو مینگ ٹین کا صاحب دل کو سمجھ کر فینگ زویو اس کو اور بھی پسند کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ساری پرابلمز ہماری وجہ سے ہوئی ہیں اور دادا جی نے جو کیا ہے اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں تم بالکل فکر مت کرو اور مجھ کو تھوڑا ٹائم دو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا اب اگلے سین میں سنہاو کلپ کے سارے لائٹس آف کر کے باہر آتا ہے تو وہاں ایک لڑکا کھڑا دیکھتا ہے اور یہ وہی لڑکا ہے جو ٹونمنٹ کے دن زینگزی کالوج آیا تھا اس دن میچ کو دیکھ کر وہ کسی کو فون پر بتا رہا تھا کہ ایسا بیکار میچ میں نے آنس تک نہیں دیکھا اور اس کا نام ہم ہوڈی رکھتے ہیں وہ سنہاو سے کہتا ہے کہ اس ٹونمنٹ میں سارے فائٹرز بچوں کی طرح فائٹ کر رہے تھے لیکن تم نے ان کے سامنے اپنا میچ گیو اپ کر دیا اس لئے تم فائنیلز میں نہیں کھیل پاؤ گے پر تمہارے علاوہ اور کوئی میری برابری نہیں کر سکتا اس لئے تم ابھی میرے ساتھ فائٹ کرو اب سنہاو کہتا ہے کہ میں پاور دکھانے کے لئے کبھی فائٹ نہیں کرتا اور آتے وقت سارے لائٹس آف کر کے باہر آنا یہ کہہ کر وہ باہر جانے لگتا ہے پر لگتا ہے یہ ہڈی کوئی پلان منا کری یہاں پر آیا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے آگے کے بارہ اپیسوڈ ایک دم زبردست اور تھیلنگ ہے اوپر سے ٹونمنٹ کے فائنیلز بھی شروع ہونے والے ہیں اس میں جیت کس کی ہوگی اور یہ ہڈی آخر ہے کون دادا جی نے مینگ ٹین کی آگے اور کیا کیا مسئبتیں کھڑی کی ہیں کیا فینگی کو پتا چلتا ہے کہ اس کی انکل جی مینگ ٹین کے پاپا کی ہاتھوں ہی مارے گئے تھے یہ سب ہم اگلے پارٹ میں ہی جانیں گے اور فرنڈز اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے اس لیس کے ویڈیوز کو اپنی فیملی اور فرنڈ سرکل میں شیئر ضرور کیجئے اور فائنالی شکریہ